اسلام علیکم ناظرین محترم گوھر شاہی مرابہ تمام محبان گوھر شاہی حفظ ندیم لندن سے آپ سے مخاطب ہوں خاص طور پر توجہ چاہوں گا اپنے علماء سے علماء اسلام سے اور تمام مسلمانوں نے عالم سے بھی چاہوں گا کہ توجہ سے سنیں کل نمائندہ گوھر شاہی سید یونسل گوھر نے اپنے ایک بیان میں الڈرہ ٹی وی یوٹیوب پر لائف خطاب فرماتے ہوئے توجہ دلائی کسی سوال کے جواب میں گفتوں کو فرماتے ہوئے اللہ کا ادیدار کے مطالب اللہ تعالی نے جیسا کہ فرمایا کہ میں نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کے لئے بنایا ادھر اللہ تعالی نے سات درجے جنت کے بنایا جن میں سے صرف تین جنتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنا دیدار اتا فرمانے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے یعنی تیہ کیا ہوا ہے کہ فردوس صرف عاشقانِ الٰہی کے لئے اور اس کے بعد دار النعیم جو ہے وہ صرف انبیاء اکرام کے لئے اس کے بعد جو پانچوے نمبر کی جنت ہوگی وہ ہے دار المعوہ وہ اولیاء حق علماء حق سوالہیم جیسی ہستیوں کے لئے ہوگی اب سب سے کلیر دیدار اللہ کا جنت فردوس میں آتا ہوگا اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دھندلہ اس سے تھوڑا سا دھندلہ فردوس سے تھوڑا سا دھندلہ دیدار ہوگا وہ ہوگا دال النعیم میں اور اس کے بعد جو اس سے بھی دھندلہ دیدار ہوگا جیسے آپ ٹی وی کی سکرین پر کچھ دیکھ رہے ہوں وہ دیدار ماوہ میں ہوگا اس کے بعد کی باقی چار جنتیں جن میں دنیا نے اکثریت انسانوں کی جائے گی اس میں دیدار نہیں ہوگا تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کے لئے بنایا تاکہ میں جانا جاؤں اس خواہش کی تکمیل کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہوروں کے ساتھ غلمان رکھے غلمان لفظ عربی میں اگر اس کی تشریح دیکھی جائے تو غلام کہتے ہیں نوخیز اور نو عمر نوجوان لڑکے کو یعنی سترہ سال کا کوئی نوجوان خوبصورت لڑکا ہوگا تو وہ ہوگا غلام عربی کے لفظ میں ادھر غلمان سے مراد بھی یہی تھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب چار جنتوں میں اللہ کی یاد بھی آتی رہے ان کو دیدار تو ہوگا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہ سیدی کے الفاظ میں دہرانے کی سادہ اصل کرتا ہوں کیونکہ جسے فرمایا کہ کیونکہ جنت الفردوس عاشقوں کے لیے دار النعیم انبیاء کے لیے ہے دار الماوہ جو ہے وہ علماء حق اور علیاء حق سوالحین کے لیے ہے باقی جو جنتیں ہیں وہ مومنین کے لیے ہوگئیں سب سے زیادہ کلیر دیدار جنت الفردوس میں ہوا پھر اس کے بعد فرمایا دار النعیم میں تھوڑا سا دندلہ پھر ماوہ میں اس سے بھی دندلہ پھر باقی جو جنتیں ہیں ان میں اللہ نے اپنا دیدار نہیں رکھا اور زیادہ تر لوگ انہی جنتوں میں جائیں گے ہوروں کے ساتھ غلمان کون ہیں اور غلمہ سے مراد ہے نو عمر نو خیز لڑکا وہ جو ہوروں کے ساتھ غلمہ کا ذکر ہے فرمایا نو خیز لڑکوں کا وہ ذکر اس لیے ہے کہ ان چار جنتوں میں اللہ کا دیدار نہیں ہے لیکن اللہ نے اس لیے دنیا کو بنایا کہ میں جانا جاؤں دیدار تو ہو نہیں سکتا لہذا میں جانا جاؤں یہ خواہش اس طرح پوری ہوگی کہ وہ اپنے حسن کے مدد مقابل وہ صورتیں بنا کے غلمہ کی صورت میں ان جنتوں میں رکھے گا سبحان اللہ کتنا کرم نوازی ہے سیدی یونسل گوھر کی کہ سیدی یہ ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتے ہیں جبکہ ہمارے علماء جو باطن سے خالی ہیں میں ان کی بات کروں جو علماء حق حسین منور رب سے تعلق ہیں ان کے تو علم کی شانی کچھ اور ہے داتا گلوقت جیسی ہستیاں ہوئی ہیں لیکن جو آج کے علماء ہیں جو اپنے آپ کو داتا خواجس کی طرح عزت دلوانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں مجدد روہ صدی بھی بہت سے بنے بیٹھے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ غلمہ سے مراد انہوں نے کیا لی لی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تشریح میں جب لوگوں نے سوال کیا وہی غوروں کے ساتھ غلمان کونے تو انہوں نے بھونڈ ہی تشریح کی کیا کہ وہ جو شراب تہورہ پلانے جانے پر معمور ہوں گے لوگ وہ ہے غلمان یعنی وہ غلام ہوں گے جو کہ شراب تہورہ جنتیوں کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہاں پر راز کیا تھا کہ وہ نوخیز نو عمر نوجوان لڑکے ہوں گے جو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے حسن کی صورت پر اپنی صورت پر ان کو بنا کر دے گا تاکہ انہیں دیکھ کر جنتیوں کو اللہ کی یاد آتی رہے یہ ہے حقیقت اسی طرح کی بہت ساری حقائق روزانہ نمائندہ گوھر شایدی یونسل گوھر اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی انہائت فرماتے ہیں آئیے الرا ٹی وی لائیو ٹیو پر ملاحظہ کریں روزانہ یوکے کے ٹائم کے مطابق ساڑھے دس بجے رات کے وقت نمائندہ گوھر شایدی یونسل گوھر خطاب بھی بیان فرماتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی انہائی فرماتے ہیں اس میں تشریف لاکر آپ اس گفتگو کو سنیں اس سے فیض حاصل کریں سینہ منور کریں اور سوال اگر ہے تو وہاں بھیجیں تاکہ آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے اسلام علیہ وسلم موسیقی موسیقی